تو آپ کے ہاتھوں پر سفیل سفیل لائنیں نہیں بنیں گی کچھ کی نہیں آئے گی آپ کی سکن اپڑے گی نہیں کلکہ ساپڈ لائن اور بلکل دلائن ہو جائے گی تو اب اس کو بنانا کس طریقے سے ہے وہ ہم آپ کو ویڈیو پر بتاتے ہیں تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ تین بول لے لیجئے اور کوئی سی بھی بلیٹ پر آپ استعمال کرتے ہیں اس کو لے لیجئے اس کے لئے میں آپ کو ویڈیو کا ساشے دکھا رہی ہوں اگر آپ چیرے پر کر رہے ہیں تو آپ اس کا یہ پاوڈر پریچ یعنی آدھا لیجئے گا اور اس کے بعد آپ نے اتنی قوانٹی میں لینی ہے ویڈیو یا پیٹرولیم جلی ان دونوں چیزوں کو آپ نے ملانے کے بعد اس میں تھوڑا سا ملانا ہے کچھا دی ایک ٹیس پون کے برابر اور پھر ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے یقجہ کرنا ہے یہاں تک یہ تمام ایک ٹیس کی شکل میں آجائے آپ نے اس کو مکس کر دی جانا ہے یہ دیکھیں بالکل اچھے سے مکس ہو گیا تمام چیزوں کو دیکھ گیا ہوگیا ایک ٹیس کے ساتھ ہمیں ٹیم ٹیس کے لئے کو ہم نے اس میں مکس کر دی ہے پروسس کو پاپی دھیان سے دیکھئے کہ آگے چل کے آپ نے اس طرح کیس اس کو واش کرنے یہ آپ کو بتاتے ہیں اس ٹیم ٹیس کو آپ اس میں مکس کر دی اور فائنلی اس کو چی طرح سے مکس کر دیجئے اس طریقے جب بلیچ پنانے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بلیچ درہ بھی فارم کی شکل میں نہیں ہے کہ بلیچ بلک کیم کی شکل میں ہی رہے کہ جتنا بھی آپ اس کو مکس کر دی گئے اس کا شکل چینج نہیں ہوگی تاکہ آپ کو اس کو اپلائی کرنے میں اتانی رہے اور سٹری میں بھی آپ بلیچ کریں تو آپ اس کی اکم صاف اور ملائم ہوگی اب میں اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر اپلائی کروں گی اگر آپ اپنے ہاتھوں کے اپلائی کریں تو آپ گلیچ پاوڈر جو ہے وہ پورا بلائی کر سکتے ہیں اب اس کو تیس منٹ کے لئے چھوڑ دیجئے تیس منٹ کے بعد دیکھیں آپ کے ہاتھ کے اوپر آپ نے دوبارہ اس کو پیٹ کرنا ہے تاکہ اس طرح اچھی طرح سے آپ کی گلت کے اندر آ جائے اگر آپ چہرے پر دہ رہے ہیں تو آدھا پیکٹ پاوڈر کو کرنا اور اگر ہاتھ پاؤں پر دہ رہے ہیں تو پورا پیکٹ پاوڈر دالیے تیس منٹ ہو چکے ہیں تیس منٹ کے بعد آپ کسی بھی دتے سے یا کسی پیشو پیپر سے دیشو سے مشکل ہوگا دتے سے آپ اس کو رموٹ کر لیجئے یہ لازمیس ہے اس کے بعد آپ گرم پانی لیجئے بہت گرم نہیں یہ دیکھیں جتنا آپ کا ہاتھ مرداش کر سکے اور اس کے اندر اپنے ہاتھ کو ٹھا لیجئے چہرے کے لیے آپ کو پرسس بتاتے ہیں کیا کرنا ہے پانچ منٹ ٹھا لینے کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو بائی نکال لیے اور اس کو آپ اچھے سے خوشک تلیلی ہے سامتہ وقت کے ساتھ آپ ایک ہی دفعہ سے یہ فلیج کرنے سے ریلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ہاتھ بھی ڈرائی نہیں ہوا جو پسٹر میں اس سے پہلے نشانی ہوتی ہے یہ خوشک رمایا آپ کے ہاتھ بلکل اتب اس کے دنے سے پھرنگ ہو جائیں گے اور سافت ہو جائیں گے آپ اس سے 10 دن کے بعد دون را لیا کریں گے تو یہ زبر 10 فلیج کرتے ہیں آپ نے اپنے پھرنگ کے ساتھ بھی شیئر کریا گیا آپ نے آپ کو بتانے والی تھی کہ اگر آپ سہرے پر اپلائی کرتے ہیں تو اس سے آپ کو سزاری سپاتھ ہیں ایک نہیں کرسکتے باول کے اندر کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیم گرم پانی جسے آپ کا سہرہ پرداش کرسکے یہ آپ آپ نے لازمی یعنی ڈھنڈے پانی سے ہانڈ واش نہیں کرنے کیلئے پانی بہت اگرہ ہم اپنے ہاتھ کو اکڑنے سے یا خوشک ہونے سے ہی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جب 30 منٹ کے لئے پریچ کو آپ اپلائی کر کے رکھیں گے تو دیفنیٹ کہ آپ کے ہاتھ ڈھنڈے ہو چکے ہوں گے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کو گرم پانی سے بواش کریں اب ہم چہرے کی طرف آرہے تھے اس کے لئے آپ نے کہا کرنا ہے کہ ایک ساف ٹاول کو اپنے گرم پانی میں بھو لے اور اس ٹاول کو پانچ منٹ کے لئے اپنے چہرے کو پر رکھیں آپ کے بند گھرنے کے بعد اور یہ پروسس آپ نے چہرے کے اوپر سے پلیچ اتارنے کے بعد کرنا ہے پلیچ آپ کسی جھتے کی مدد سے یا ٹیشو کی مدد سے اتار سکتے ہیں اس کے بعد پانچنے اس ٹاول کو اپنے چہرے کو پر رکھیں اور فائنٹی آپ گرم پانی میں اپنے چہرے کو بواش کر لیجئے تمام چیزیں میں نے سوئیوں کے اندر برگرگرنشہ ۔کالشو ڈالنSub can't afford ہزارے ہو کھو زائه کمばいلام اپنے چلے کے لئے فائننلی چلیں گے آج کے لیسن کے طرف کہ کچھ لگے لیکن آپ کے لھی پانچنے کے ل purl دے آپ نے ایک اور نکےfriend کسے کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دی کمینٹس دنے رابط میں کچھ لگیا جب آپ نے مجھے ویڈیو کے اندر کمنٹس کے نیچے لازمی بتانا ہے تک کہ آپ لوگوں کی رائم سکت پہنچ کرے اور میں جانتے ہوں کہ آپ لوگوں کو میری خدمات پسند آ رہے ہیں کی نہیں تو ویڈیو کو شیئر اور لائک لازمی کریے گا کمنٹ بھی کریے گا چلتے ہیں ہنچ کے لیسے لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ تب انسان کے دل میں ایسا غم پیدا ہو جس کی وجہ سمجھ میں نہ ہے تو وہ انسان کے کسی ایسے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی توبہ اس نے ابھی تک نہیں تو ایسے چھوٹے حال میں اللہ تعالیٰ سے ہم سب یہ بوا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم اپنی گناہوں کا اطراف کرتے ہیں جو توبہ کے طلب دار ہیں بشک مارک کرنے والا ہے ہمیں مارک کرتے ہیں تو مارک ہی ہماری سچے دیل سے ہی اور سچے دیل سے کہ جوئی توبہ اللہ تعالیٰ چلتے کو قبول کرتے ہیں اور ساتھ میں ہی اللہ تعالیٰ سے یہ مطبعات کے بعد ہم سعید کرنا چاہیے کہ ہم اس کو دوبارہ نہیں دور آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو ہماری ختم ہوتی ہے آپ نے اپنے گیس ہر اکھیال رکھتے ہیں اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پلک کردیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاہش